بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھ پاکستانی گرفتار ہوئے بھائی میں نا آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں سبا پاکستانیاں القبض سبا پاکستانیاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوئے اور نیچے بغیدہ ان کی پکچر ہے اچھا یہ حیل شرکیہ سے گرفتار ہوئے ہیں جدہ اور جرم کیا یہ بھی اپنا بتا جاتا ہوں میں آپ کو میں شورٹ سی بات بتاؤں گا بھائی یہ تمام پردیسیوں کے لیے میں بول رہا ہوں جو ہمارے ساتھ واقعہ پیشہ ہے لائف ٹھیک ہے بھائی ہم ایک دفعہ چار پانچ دوست اکٹھے بڑی عید کا دن اور تائف میں موجود تھے باہر نکلے ہوئے تھے تقریبا ایک دو بجے تائف میں موسم آپ کو بہتا ہے اچھے رہتا ہے تو باہر گھومنے کے لیے تو ہمارے تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی آتی ہے ہمارے پاس تھوڑا آگے ہمارے پہلے نزدیک کا کھڑی ہوتی ہے پھر تھوڑا آگے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اس میں پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اور بقیدہ ہائی لکس ڈالا تھا اور میں نے اتنی در میں ہمیں اس کے نزدیک پہنچ جاتی ہوں اور میرے ساتھ والے بندے کو وہ بولتا ہے ہاں کچھ چاہیے بھائی تو اس نے بولا بھی نہیں نہیں میں نے بولا کیا اس نے بولا بھی کچھ چاہیے میں نے بولا بھی نہیں یار اللہ کا نام ہے بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے جا اپنا کام کر یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ بھی یہی چیز بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں آپ کو معتاتا ہوں میں یہ بات اس لیے بھائی کر رہا تھا کہ اگر خدا خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی بھائی اس ٹیم جب یہ بندے گرفتار ہوتی ہیں یا ایسا کو بندہ گرفتار ہوتا ہے جو بھائی پی رہا ہے یا کسی کے ساتھ اس کا لیکس لیک ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ وہاں پر اگر اس ٹیم مجود ہوئے تو بھائی آپ بھی ساتھ میں ہی جائیں گے اور کم از کم زیادہ نہیں میں بولتا چلو کم از کم آپ کو چھے ماہ ایک سال رہ کے ڈیپورٹ کر دیں گے اگر آپ کا کوئی جرم نہ بھی ہوا تو یقین مانے ایسے بندے سے سلام دعا بھی مت رکھیے گا سیدھی بات ہے پیچھے بیٹھی فیملیز ہماری جو ہیں جی وہ بیچاری پھر راہ دیکھتی رہتی ہیں یہ ساتھ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جی ہیل شرکیہ جدہ سے جو میں آپ کو ان کی پکچر ابھی دکھا رہا ہوں میں اور بغیدہ یہ کنفرم روڑ کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور یہ گرفتار کیسے کس معاملے میں ہوئے ہیں دیکھنے ہیں ان کی پکچر بغیرہ بھی چہرے دوسری طرف کی ہوئے ہیں یہ ایک اچھی چیز میں اس کو مانتا ہوں کسی کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے چاہے کوئی بھائی جرمی کرتا ہے برحال جی ان کے پاس سے سترہ ستارہ کلو یہ ستارہ کلو سے تھوڑا زیادہ بھول رہے ہیں آپ ان کے پاس سے شبو فتم ان کی گولییں برام دوئی ہیں ابھی آپ بولیں گے کہ بھائی یہ کیا چاہیے دیکھیں یہ اس کو آپ اردی میں شبو بولتے ہیں ان کو ویسے فتم ان کی گولییں بولتے ہیں نشاور ہوتے ہیں نشاور گولییں یہ سعودیہ میں اس وقت یقین مانے اتنی چل رہی ہے نا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیوز ہوتی ہے انہی کے متعلق کہ ایک لاکھ گولی پچاس ہزار گولی ان کے پاس سے تو سترہ سترہ اٹھارہ کلو بغیدہ پکڑی گی ہے اور اس میں بھائی کتنی گولی ہوگی تو یہ نشاور گولی ہیں یہ سعودیہ میں عام چلتی ہیں یہ سات پاکستانی یہی بیچتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں یعنی گرفتار تو ان میں سے ایک کو کیا گیا بعد میں جو ان کا اڈا وغیرہ سا وہاں پر شاپا ڈالا گیا اور جو باقی وہاں پر جو موجود تھے وہ بھی ساتھ میں اٹھا لئے گئے ہیں تو میں اسی لئے بولتا ہوں بھائی کہ ایسے بندوں سے سلام دعوی مت رکھیں اگر آپ ان سے ملنے کے لئے گئے ہوئے ہیں یا آپ سے وہ ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو اس ٹیم اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو ساتھ میں آپ بھی پکڑے جائیں گے